موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم پھر حاضر خدمت ہے اپنا خصوصی پروگرام سفر امام حسین علیہ السلام کو لے کر اور جہاں آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں حالات سفر امام حسین علیہ السلام کو پیش کر رہے ہیں تقریباً مدینہ سے لے کر کربلا تک کے مکمل حالات حد تل امکان ہم آپ کی خدمت میں پہنچا چکے ہیں اور اب جس سفر کا تذکرہ آپ کی خدمت میں لمح بلمح پیش کیا جا رہا ہے وہ حالات وہ حالات ہے جب سر امام حسین علیہ السلام باد شہادت نوکہ نیزہ پر بلند کر دیا گیا اور بقیہ شہدہ کے سروں کو بھی نیزوں پر سفر کروایا جا رہا ہے اور شہدہ ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ عصیر اہل حرم بھی ہے اہل بیت علیہ السلام کی گھر کی عورتیں بھی ہیں اور ساتھی ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں یہ قافلہ کربلا سے چلا تو صحیح ہے لیکن اس نے کہاں کا وقوف کیا اور کہاں کا منزلیں لی یہ ساری باتیں ہمیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں جس میں اسے کچھ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں اور قافلہ اس وقت کوفہ پہنچ چکا ہے یعنی ہم جبارہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس گفتگو میں قافلہ حسینی باد شہدت حسین اسیروں کا قافلہ شہدہ کے سروں کا قافلہ کوفہ میں دارالعمارہ تک پہنچ چکا ہے اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو گفتگو اس منزل پر آن پہنچی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس نے جب نوکہ نیزہ کی بلندی سے سورہ مبارکہ کحف کی تلاوت کا آغاز کیا تو ایک انقلاب اور ایک سورش پیدا ہو گئی اس سورش اور انقلاب کو دوانے کے لیے ابن زیاد نے اقدامات کیے ان اقدامات میں سے ایک قدم یہ اٹھایا کہ مسجد میں سارے لوگوں کو جمع کیا اور امام حسین علیہ السلام کی پاک و مقدس ذات پر تحمت اور الزام لگانے کی کوشش کی لیکن اسی مجمع میں عبداللہ بن عفیب جیسے باشعور عبداللہ بن عفیب جیسے خددار لوگ موجود تھے جو دونوں آنکھ سے نامینا ضرور تھے لیکن دل کی بصیرت سے ساری باتوں کو محسوس بھی کر رہے تھے اور سمجھ بھی رہے تھے پھر آپ کی شجاعتوں نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ آپ میں خاموش بیٹے رہے اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاقی کی جائے لہٰذا آپ کی غیرت نے لڑکا رہا اور آپ نے اس مسجد میں ابن زیاد کی مخالفت کی جس کے عوض میں حالات کیا ہوئے دو جناب عبداللہ بن عفیب کا قبیلہ اور ابن زیاد کا لشکر ٹکرا ہوا اور پھر نتیجتاً بات یہاں تمام ہوئی تھی کہ اس لشکر نے جناب عبداللہ بن عفیب کو جائے وہ پکڑ لیا اور دارالعمارہ تک لے گئے یہاں تک بات کرنا ہم نے آپ کی خدمت میں پہنچائی تے آئیے اگلی گفتگوں کو آپ کی خدمت میں پہنچانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور ہر بار کی طرح اپنی باتوں کو لے کر آج پھر ہمارے ساتھ حاضر ہے مولانا غلام عباس زین پوری صاحب آئیے قبلہ کی خدمت میں سلام ورزا کرتے ہیں قبلہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے اس پروگرام میں کل جو گفتگ ہوئی تھی وہ جناب عبداللہ بن عفیب کی بے باقی کا تذکرہ تھا اور پھر عبداللہ بن عفیب اور ابن زیاد کے لشکر کی ٹکرو کی بات نتیجہ یہ ہوا کہ لشکر ابن زیاد عبداللہ بن عفیب کو پکڑ کر دارالعمارہ تک لے گئے پہلا سوال یہی بنے گا تو پھر دارالعمارہ لے جانے کے بعد جناب عبداللہ بن عفیب کے ساتھ کیا کیا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی انزل الفرقان علی عبده ليکون للعالمین ندیرا والصلاة علی من جا له شاہدا و مبشرا و ندیرا و دائیا للہ بیزنه و سراج منیرا و علا آلہ اللذینا ذہبا عنہم الرج ساحل البیت و تہہرہم تطفیرا اما بعد جو کربلا میں شہادت امام حسین کے بعد سے جو حالات رونما ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم کو اسیر بنایا گیا اور امام حسین علیہ السلام کے بچوں کو قیدی اور اس وقت جو کوفے میں حالات رونما ہوئے شہادت امام حسین کے بعد ہم کربلا کے دوسرے ورق کی طرف آپ کی خدمت میں گفتگو کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں گویا اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کربلا کے کئی ورق ہے ایک ورق پہلی محرم سے یا مدینہ سے شروع ہو کے امام حسین علیہ السلام روز آشور شہید ہو جاتے ہیں شہادت امام حسین تک اور دوسرا ورق شروع ہوتا ہے شہادت امام حسین علیہ السلام سے لے کے واپس مدینہ تک کے حالات جو ہم آپ کی خدمت میں دھیرے دھیرے پیش کر رہے ہیں ہماری گفتو گوئی سلسلے میں عبداللہ ابن عفیف تک جا پہنچی تھی اور عبداللہ ابن عفیف امام علیہ السلام کے عظیم چاہنے والے اور ان کے بزرگ صحابہ کرام میں سے صحابی تھے عبداللہ ابن عفیف نے بے پناہ ہمت اور شجاعت کے ساتھ جنگ کی گھر بھی قربان ہو گیا ان کی بیٹی بھی شہید ہو گئی اور اس کے بعد عبداللہ ابن عفیف کو گرفتار کرنے کے بعد دارالعمارہ میں لائے گیا پھر ہم آپ کی خدمت میں وہی بات کہیں گے کہ یہ پوری مشینری اس بات پہ لگی ہوئی تھی یزید کی حکومت کی کہ امام حسین علیہ السلام کے اقدام کو غلط ثابت کیا جائے کہ امام حسین علیہ السلام کا قدم صحیح نہیں تھا انہوں نے خروج کیا ہے اور ایک خارجی کے ساتھ جو سلوک ہونا چاہیے تھا وہ ہم نے کیا لیکن امام حسین علیہ السلام کا عمل اللہ اور رسول کے برابر عمل ہے یعنی جو اللہ کا پیغام ہے وہی امام حسین علیہ السلام کا عمل ہے اس لئے آیاء کریمہ کے حساب سے آیاء تطہیر میں پیغمبر اسلام نے امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور پروردگار آئلم نے ان کی تحارت کا اعلان پیش کیا ہے تو احدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے اس کے بعد عبداللہ ابن عفیف کو جب دارالعمارہ لایا گیا تو دارالعمارہ کے بعد پھر عبداللہ ابن عفیف سے گفتگو کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر عبیداللہ ابن زیاد نے کہا دیکھا خداوند عالم نے اے دشمن خدا تجھے خدا نے کیسا زلیل اور رسوہ کیا ہے واقعا یہ بار بار یہ لفظ استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ یزیدی حکومت کی پوری مشینری اس بات کو ثابت کرنا چاہتی تھی کہ حسین کا قدم بھی غلط ہے اور حسین کی پیروی کرنے والے بھی لوگ قابل قتل ہے انہیں قتل کر دیا جائے انہیں قید خانوں میں ڈال دیا جائے خدا کی قسم اس کے بعد عبداللہ ابن عفیف نے مختصر انداد میں کہا خدا کی قسم اللہ نے ہمیں زلیل نہیں کیا اس نے تو ہمیں عزت بخشی ہے اور زلیل تو تجھے کیا ہے اور اگر میری آنکھیں سلامت ہوتی تو میں تمہیں بتاتا کہ امام حسین علیہ السلام کے فضائل اور ان کے منعقب کیا ہے ابن زیاد نے کہا تمہارا عثمان کے بارے میں خلیفہ سالس کی طرف حضرت عثمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کا ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جناب عبداللہ ابن عفیف کہتے ہیں اے بنی علاج کے غلام یہ واقعین خاندان غلامی زندگی کرتا تھا اپنے اے مرجانہ کے بیٹے تجھے عثمان حضرت عثمان سے کیا مطلب ہے انہوں نے اچھا کیا بھلا کیا یا برا کیا انہوں نے جو کیا اس کو چھوڑیے تم تو اپنی بات کیجئے اور ان کے درمیان عدل کے ساتھ خداوند عالم فیصلہ کر دے گا آپ تم اپنی بات کرو مجھ سے اپنے اور اپنے باپ یزید اور اس کی حکومت کے بارے میں بات کرو کہ یزید کی حکومت کیسی ہے اور تم اور تمہارے باپ کے بارے میں بات کرو کہ تمہارا کردار اسلام اور تاریخ اسلام میں کیسا ہے اور تم کس طریقے کے مسلمان ہو یعنی کافی نظر تھی جنابی عبداللہ ابن عفیف ایک عظیم انسان ظاہر تھی بات ہی امام علی علیہ السلام کے صحابی ہیں تاریخ کے اعتبار سے تاریخ کو بڑے قریب سے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو دیکھا ہے اور جب اس زمانے کو دیکھنے کے بعد عبداللہ ابن عفیف کی یہ گفتگو سننے کے بعد عبداللہ ابن زیاد نے کہا میں تم سے نہ کچھ پوچھوں گا نہ تم سے کچھ سنوں گا عبداللہ ابن عفیف نے کہا الحمدللہ رب العالمین اور میں پروردگار عالم سے اس وقت سے دعائے شہادت کر رہا تھا جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوتا تھا اور اس کے بعد میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ سفین میں شریک ہوا جنگ جمل میں شریک ہوا لیکن ان دونوں میں مجھے درجہ شہادت نصیب نہیں ہوا اس کے بعد میں مایوس ہو گیا کہ اب تو میرے بدن کی طاقت بھی جاتی رہی اور میری آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی اب مجھے درجہ شہادت نصیب نہیں ہوگا حمد ہے اس پروردگار کی جس نے مجھے مایوسی کے بعد دوبارہ اپنی رحمت میں شامل حال کر لیا ہے اور مجھے درجہ شہادت خداوند عالم نے انعیت کر دیا ہے اس کے بعد کہتے ہیں ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کا سر تن سے جدہ کر دیا جائے اور جناب عبداللہ ابن عفیف کا سر تن سے جدہ کر دیا گیا یعنی فقط یہی نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام قتل کر دیا گئے اور ان کے اہل حرم کو اسیر کر دیا گیا بلکہ عبداللہ ابن زیاد اور یزیدی حکومت جہاں جہاں دیکھتی تھی کہ جس ذہن میں جس مغز میں فکر حسینی پروان چڑھ رہی ہے اس سر کو بھی تن سے جدہ کر دیا جاتا تھا اور اس کے اہل و آیال کو بھی قتل کر دیا جاتا تھا سبحان اللہ عزیز ناظرین آپ نے دیکھا کہ امام کے چاہنے والے اہل بیت کے ماننے والے موت سے گھبرایا نہیں کرتے بلکہ شہدت کو اپنا جو ہے وہ حق سمجھتے ہیں اور دعائے مانگتے ہیں کہ خدا ہمیں بھی وہ توفیق دے کہ اپنی جان کو راہ خدا میں پیش کر چکے یقیناً عبداللہ بن عفیف کا کردار ہمیں بہت کچھ سکھا گیا اللہ ہمیں کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق قرامت کرے دیوانا صاحب ایک جو بہت زیادہ مشہور بات ہے کہ پسر ساتھ کو اس کربلا کے جو کام کے لیے لگایا گیا تھا اس کے عوض میں سبز باغات دکھائے گئے تھے تو کیا واقعاً باد کربلا باغات اس سے مل گئے یا نہیں ملے ہم نے آپ کی خدمت میں اس سے پہلے جب دار العمارہ میں جناب زینب صلی اللہ علیہ نے خطبے دیئے اور ان کے الفاظ میں بار بار یہی بات آ رہی تھی کہ تمہیں بنی امیہ کے سرغنہ نے دھوکا دیا تم بنی امیہ کی حکومت کے جو سرغنہ ہے ان کے جھوٹے وعدوں میں فریب خردہ ہو گئے اور تم نے حقیقت کو اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا واقعاً جب ہم تاریخ کا متعلق کرتے ہیں تو اس پوری حکومت نے جو پروپیگنڈے اور جھوٹ کے ذریعے سے جو لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی ہے صرف جھوٹے وعدے سبز باغ اور انسان کے سامنے ایسے بات پیش کر دی گئی کہ بس یہ ساری حکومت یہ سارا مال و ذر اس میں سب تمہاری یہاں تک کہ تمہیں ریع کی حکومت دے دی جائے گی لیکن اس کے بعد سوال یہی اُبھرتا ہے کہ کیا قتل امام حسین علیہ السلام کے بعد انہوں نے اپنے وعدوں کو پورا کیا تاریخ تبری وغیرہ میں اور دوسری بیہار الانوار نفس المحموم دوسری کتابوں میں بھی اس بات کو درج کیا گیا ہے کہ جب واقعہ کربلا رونما ہو گیا اور عمر سعید پسر سعید جو اکثر مسائب میں سنتے ہیں عمر بن سعید جو کربلا کے میدان میں اس کا حکم ویداللہ کے بعد سب سے بڑا اسی کا حکم تھا اور اسی کے حکم پر جو ہے جنگ کا آغاز ہوا اس کے بعد شمر جیسا افسر بھی اسی کی مایت میں تھا کربلا کے میدان میں پسر سعید کو ایک تحریر لکھے دی گئی تھی کہ تم یہ کام انجام دو قتل امام حسین علیہ السلام کے بعد تمہیں ریہ کی حکومت عطا کر دی جائے گی دے دی جائے گی اور تم ریہ کے حاکم بن جاؤ گے حمید بن مسلم کہتا ہے کہ پسر سعید واقعہ کربلا کے بعد کربلا سے واپس کوف آیا اور دارالعمارہ عبیداللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا جیسے ہی عبیداللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا ویسے ہی عبیداللہ ابن زیاد نے اس سے کہا تمہیں جو وہ رکا اور وہ تحریر نامہ لکھ کے دیا تھا وہ ذرا واپس تو لاؤ انہوں نے کہا کہ میں اس کو رکھ کے بھول گیا ہوں چونکہ جانتے یہ بھی تھے کہ اگر یہ تحریر نامہ اس کو دے دیا جائے گا تو یہ اپنے قول پر تو عمل کریں گے نہیں لیکن میرے پاس سے عذر بھی ختم ہو جائے گا کہ میں نے کیوں امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا اس کے بعد کہا میں رکھ کے کہیں بھول گیا ہوں مجھے معلوم نہیں ہے عبیداللہ ابن زیاد نے سختی سے کہا کہ وہ بہت کام کی چیز ہے اسے لے کے آؤ اس کے بعد پیسر سعد یعنی عمر بن سعد کہتا ہے کہ میں نے وہ اس لیے رکھ چھوڑا ہے تاکہ اگر بنی حاشم کی عورتیں مجھ پہ اعتراض کریں یا کوفے کی عورتیں مجھ پہ اعتراض کریں کہ میں نے اتنا بڑا ظلم کیوں انجام دے دیا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ کو قتل کر دیا نبی کی بیٹی کے بیٹوں کو قتل کر دیا میں نے اتنا بڑا قتل اتنا بڑا جرم کیوں انجام دیا تو میں تمہاری وہ تحریر دکھا سکوں کہ مجھے ریع کی حکومت کا لالچ دیا گیا اور میرے ریع کی حکومت میں دھوکہ کھانے کے بعد میں نے اتنا بڑا یہ کام انجام دیا جیسے اس کے بعد اگر یہ بات میرا باپ سعید بھی کہتا پیسر ابن سعد میرا باپ سعد بھی یہ بات کہتا تو میں اس کی بات کو بھی رد کر دیتا لیکن اے مرجانہ کے بیٹے مجھے اس بات کو جو ہے منوانے میں تو کامیاب ہو گیا اور میں نے دنیا اور آخرت کے سردار کو قتل کر دیا میں نے دنیا اور آخرت کے سردار کو قتل کر دیا میں نے نبی کی جڑ کاٹ دی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شجر کو گرا دیا جس کو قرآن مجید نے شجرہ تیبہ کہہ کے جس کو پیش کیا ہے میں نے شجرہ تیبہ کی جڑ کاٹ دی میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے جیسے ہی پسر سعید کی یہ بات تمام ہوتی ہے ویسے ہی ایک شخص جو عثمان بن زیاد عبید اللہ ابن زیاد کا بھائی تھا وہ گویا ہوتا ہے اے کاش زیاد کے قبیلے میں عورتی ہی نہ ہوتی اور عبید اللہ ابن زیاد کو جنم دینے والی ماں ہی نہ ہوتی اس لیے کہ یہ کتنا بڑا کارنامہ یہ کتنا بڑا کام ہو گیا کہ حسین کے پاکیزہ خون سے ابن زیاد کے بیٹے کے ابن زیاد یعنی عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ رنگے اور ہماری نسل قیامت تک کے لیے رسوہ اور زلت کے مثلا نشیب میں جا پڑی ہے گڑھے میں جا پڑی ہے ہم کتنی بڑی مثلا نخصان میں ہیں کہ ہم نے رسول دوسرا کے دل کو جگر کو پارا پارا کر دیا جب یہ بیان ہوئے تو اس کے بعد پسر سعید یعنی عمر بن سعید عبید اللہ ابن زیاد کے دارال امارہ سے نکلتا ہے محل سے نکلتا ہے اور بار بار یہ کہتا ہوا جاتا تھا کہ مجھ سے کیسی نافرمانی ہو گئی میں نے ایک ایسی انسان کے حکم کی تو فرما برداری کی جس کے خاندان کی کوئی خبر نہیں ہے لیکن میں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دی اور یہ بہت زیادہ پشے مانت تھا یہاں تک کہ جب کوفے کے لوگوں کے درمیان سے یہ گزرتا تھا تو لوگ اس کو دیکھ کے اپنا رشتہ رشتہ داروں نے بھی اس سے قطع تعلق کر لیا تھا اور کوئی اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا یہاں تک کہ جب یہ تنہائی میں بیٹھتا تھا بس یہ ہی کہتا تھا کہ آخر خسین نے میرا کیا بگاڑا تھا میں نے تو رشتے کا بھی خیال اور لحاظ نہ رکھا یہ پشے مانی اور یہ پسر سعید کا یہ کہنا یقینا یہ سب جانتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کون ہے اور قتل امام حسین علیہ السلام کتنا بڑا جرم ہے الحمدللہ دیکھا عزیز ناظرین آپ نے کس انداز سے تاریخ نے ساری باتوں کو اپنے دامن میں جگہ دی اور پسر سعید کس طریقے سے ہاتھ ملتا رہ گیا رہے کی حکومت نہ ملی یہ یہ ہوتا ہے جب انسان لالچ کے مو لگتا ہے تو پھر انسان کی زندگی یوں ہی خسارے میں ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس لالچ میں بڑی سے بڑی غلطی کر بیٹھتا ہے بعد میں احساس ہو بھی جائے تو اس احساس کا فائدہ کیا ہے کیا کر سکتا ہے جب نواسہ رسول کو قتل کر دیا ہو یقینا یہ ساری باتیں ہمارے لئے سبقاموں سے درست کے قابل ہے کہ ہم ان باتوں سے کچھ اغز کریں اور کچھ لے لے صرف ہمارے کام دنیا کے لئے نہ ہو بلکہ ہم آخرت کے لئے بھی کاموں کو انجام دیں اس قسم میں کی اور باتیں ابھی ہمیں آپ کی خدمت میں پہنچا نہیں ہیں لیکن آج پروگرام کیا وقت اختتام تک پہنچ چکا ہے پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے نئے گفتگون نئے معلومات نئی باتوں کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تک پہنچ چک 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 zoچک چک 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 موسیقی